بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تاریخ نے جو جملہ کوٹ کیا ہے نا وہ یہ ہے اخواننا بغو علینا ہمارے بھائی ہیں ہمارے پر بغاوت کر دی ہو علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن نے فرمایا ہے اگر مومنوں کے دو گروہ میں لڑائی ہو جائے یہ بات بڑی سخت ہے آپ کہیں گے وہ کیسے مومن ہو گئے سارے کرپ جو مین کرپ پلینر ہوتے ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں باقی اسلام کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں جو مین کرپشن کرتے ہیں وہ مٹھی بار ہوتے ہیں اکثریت بیچاری جو ہوتی ہے وہ اپنی سستی میں اسلام کے نام پہ دھوکہ کہا جاتی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ علی خراب ہے لیکن مولا تو سب کے ذمہ دار ہیں مولا فرقے کے ذمہ دار تھوڑی ہیں مولا اگر رسول اللہ کے نائب ہیں تو وہ تو ساری امت کے ذمہ دار ہیں وہ جن کو بھٹکایا جا رہے ہیں ان کے لئے بھی تڑپ رہے ہیں جہذا مولا نے تو وہی اسی روح کے ساتھ بات کی اخواننا بغو علینا یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو نہ قرآن سمجھ جائے نہ علی کی بات سمجھ جائے پھر بھی گالی گلوز پہ لگے ہو خود ذمہ دار ہیں قیامت کے لئے اور اگر اس معاملے میں ابھی ظاہر ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کا بات جانا ہوتا ہے کہیں مجھے جو مجھ سے سوال کرنا چاہے وہ میں اس سوال کا جواب دینے کے لئے حاضر ہوں قرآن کے حکم کو ہر حکم پر برتری آسے لیں تمام روایات کو قرآن کے سائے میں لائے جائے گا اہلِ بیت نے تو بتایا یہ یہ کیوں خراب کرتے ہو اس کو تو اہلِ بیت نے فرمایا کہ روایات پرکھی جائیں گی قرآن پر اس فرمولے پر کیوں عمل نہیں کرتے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ رہے ہوتے ہیں روایت لاکر جب تک دوسرا فرقہ بھی یہی کرتا ہے جب دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے پھر کیوں کہ یہی کام کرے جو ہم کرے کیوں کہہ تو غلط ہے وہ کہہ ہمارے عالم نے یوں فرمایا تو وہ غلط ہم کہہ یوں فرمایا خلاف قرآن بات ہے ہم کہیں ٹھیک فرقوں کی بیماری ہیں سب کی مشترک جو فرقوں کو پڑھے پتا چلے گا سب کومن بیماریوں کا شکار ہے اور انہی کے نتیجے جو خلاف قرآن ہے انہی کے نتیجے میں آپس میں لڑتے ہیں بَلَا تَكُونُوا قَلَّدِينَ تَفَرَّقُوا اور ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا یہ میں زیادہ وقت لگ رہے ہیں اس پر بھی لگے گا کچھ تمہارے دوست ہیں ان کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی آج مقدار سے بہت کم ہو گیا لیکن یہ یاد رکھیے یہ قرآن کے دو صفے ہیں یہ سرنوشت بدل سکتے ہیں اگر ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے یہ بھی اور اس سے اگلا بھی لہذا میں دانستہ اس پر وقت لگا رہا ہوں بہرحال اگر اس سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں سلوات پڑھئیے محمد وعالی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن باتیں آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقے کا شکار ہو وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے عذابِ عظیم ہے تفرقہ سازی تفرقہ بازی کے لئے دعوان دار تقریر کرو لڑائیاں کروا دو سمجھو بڑی دین کی خدمت کر دیئے تھے نہیں یہ جو مولا کہہ رہے ہیں نا کہ اخوانونا آپ مسلم تاریخ ہے میں پھر واضح کر دوں توجہ فرمائے جب مولا جنگ جمل میں اللہ نے فتح اتا کی مولا کو کیا کیا تھا مولا مولا وہ نہیں تھے جو بن امیہ تھے سر کاٹو اور نیزوں پہ چڑھا لو عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لو اور ان کو چلاو اور بھوکا پیاسا رکھو یہ اسلام نہیں ہے یہ کہنا بھی غلط ہے دونوں روش ٹھیک تھی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام حق ہے اور حق کو دھونڈ کے دیکھا جائے گا کس نے حق پہ عمل کیا کس نے حق پہ عمل نہیں کیا مولا علی کتنے کتنے ہزاروں لوگ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے اس بات کا مولا کو غصہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا تو ایک مندہ مر جائے تو ہم کہے دس مرو بالاخر جنگ ہوئی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے مولا حق پر ہیں جنگ جمل والا لشکر باطل پر اور نشانیاں موجود ہیں رسول پاک نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہاؤ اب کے کتے بھونکیں گے شیعہ سننی روایت ہے سب کو پتا ہے اور جب کتے بھونکے تھے اس سفر پر آتے ہوئے جمل کے لیے تو حضرت عائشہ کو گویا کے شک ہوا انہوں نے بلا کے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے واقعہ کوئی لوکل بندہ تھا ظاہر ہے یا جو بھی تھا اس نے بتایا کہ یہ ہاؤ اب ہے تو دھاڑے مار کر رونے شروع ہوگی کہہ نہیں میں نے نہیں جانا آگے مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہاؤ اب کے کتے تم پر بھونکے گئے جو پلینر تھے جو پلینر تھے ان کو جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر عائشہ جاتی ہے تو پیشے درہی کوئی نہیں جائے گا انہی کی تو نام اور ان کو استعمال کر کے تو ہم لے کے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیوی ہیں تو پھر لوگوں نے کہا نہیں ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کی بزرگ شخصیت ہے آپ کی وجہ سے سل ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور لے کے چلے گئے بارہ لے کے چلے گئے جنگ جب ختم ہوئی جنگ جب ختم ہوئی مولا نے کیا سلوک کیا لوگ آئے مال کا نیمت کیونکہ جو جنگ جیت جاتا تھا وہ جو ہارا ہوا لشکر ہے اس کا مال ان کا مال غنیمت بن جاتا تھا ان کے مرد ان کے غلام اور ان کی عورتیں ان کی لونڈیاں حضرت علی نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے آئے لوگ اور کہاں کہ مولا مال غنیمت مولا نے پہلا جملہ فرمایا بتاؤ رسول پاک کی بیوی کو کون لونڈی بنا کے لے کر جائے گا سب چھپ کر گئے سب خاموش ہو گئے اور پھر مولا نے فرمایا کہ نہ کوئی مال غنیمت ہے نہ کوئی غلام نہ کوئی کنیز اخواننا بغو علی نے ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ چڑھ داؤں کیوں؟ امت ساری کا سوچنا ہے علی نے علی کا ماننے والا وہ ہے جس کا دماغ پر دوسط میں آج عالمِ کفر جتنا شیعہ سنی مسئلے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اتنا کسی اور مسئلے سے اتنا اسلے سے نہیں پہنچا سکتا جتنا شیعہ سنی مسئلے سے عالمِ اسلام کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں ایک 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 مثلا کچھ لوگ کچھ حکمران امتِ اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں مثلا دوسرے چپ ہیں کیوں؟ کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں دوسرے فرقے والے کی حمایت ہو جائے گی سب مار کھائیں گے جوتے سب جوتے کھائیں گے امریکہ کے باری باری کھائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک پاکستان کے جو ایک واحد نیوکلئر پاور ہے عالمِ اسلام میں چھوڑیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے باری پر آئیں گے باری باری پہلے راستے کی ہرڈل ساف کر لیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اینڈ پر آ کر پھر صدق اللہ علیہ العظیم